امیدہ اللہ کے لیے بھی خریدنے ہیں اور جب اس کے لیے خریدنے سے کہتا تھا میں نے سالح کے لیے بھی خریدنے ہیں وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا تین چیزیں لاتا تھا یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کم آدھا تھا چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی بڑی عورت تھی دیہاتی اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے میں نے روزے رکھنے ہیں میں نے فلاں ہیں تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیئے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں اب یہ صحف اللہ باتیں سن رہا تھا تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بڑی ہے یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا یعنی چھوٹا بچہ ہے اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دی ہیں وہ خرید لے گی لیکن چونکہ وہ بڑی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی تو پھر امی مسکرائی اس نے کہا کہ اچھا اب اسے پوچھو میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے باقی بھی بچیں ہیں وہ بھی بڑا کیر کرتے ہیں لیکن ان کو ایک کھلانا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے لیکن سیف اللہ میں اچھا تین چیزیں ہی لاتا تھا تو یہ صفت ہوتی ہے اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی چنانچہ ہنانا جو ہے اتنی دوسرے کی کیر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی عادت پہ حیران ہوتا ہوں بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر موسین صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹا پٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے سین میں اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا اب سرمد رو رہا ہے ہنانا بھی رو رہی ہے میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو تو ہنانا اور سرمدوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے ہیں تو میں نے محمد کو ڈانٹا محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے ہیں اپنا گھر ہے اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا پیارا بچہ ہے وہ فوراں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا قدرتن میرے پاس کچھ سویٹس ہی تو میں نے کہا او بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھی تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پر میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاک صاحب تھا وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد ہنانا میرے پاس آئی اور مجھے کہن لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہن لگی نہیں نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں اس کو بھی آپ سویٹ دے دیں تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچبن میں پیدا ہوتی ہے اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رولا رہے ہیں ماں رو رہی ہوتی ہے بچوں کو احساس نہیں ہوتا بہن روتی ہے بھائی کو احساس نہیں ہوتا یہ بے حص ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت نافسند ہے تو یہ چیزیں بچے کے گروت کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے اللہ علیہ